صدیوں سے ایتردان کی خوشبو نہیں گئی آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی میراج کے سفر کو زمانے گزر گئے اب تک یہ آسمان کی خوشبو نہیں گئی ماشاءاللہ عشق و عقیدت کا ماہول من پل قائم ہو گیا ہے ابتداء میں ہی کامیابی کی منظروں سے ہم کنار ہو گئے ہیں بس آپ پھوڑی سی خاموش ہیں خاموشی کا تعلق کر دی دیئے انشاءاللہ آپ یہی سے مدینہ شریف دیکھ سکتے ہیں جتنے لوگ بیٹے ہیں ذرا ایمانداری سے زارہ مجمع ایک مرتبہ ذرا رنگ میں بول دے یا حسین اے رنگ میں تو اتنی کمزور آواز میں بولتے ہی نہیں ہیں ذرا سا لہرہ کے بول دے یا حسین ذرا زور سے زور سے بول دے یا حسین اس انداز میں بولیں کہ آپ کی آواز مدینہ پہنچتے طرح لہرہ کے بولیں یا حسین بس اس انداز میں ایک شاہر نے یوں کہا تھا کہ خواہ کے ترے رسول کی سوقات چاہیے ہاتھوں میں میرے نسبت سعداد چاہیے بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں ہم کو حسن حسین کی خیرات چاہیے بچوں کی پرورش کے لیے اور کچھ نہیں ہم کو حسن حسین کی خیرات چاہیے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہم درد قوم و ملد ویڑھم کی سرزمی کے ہر دکھ درد اور ہر خوشی میں ساتھ رہنے والی ذات حضرت حافظ عبدالحکیم صاحب لیکن تھوڑا تھا پیچھے بیٹھے ہیں آگے آجاتے تو بہت اچھا ہوتا اور ماشاءاللہ ہم لوگ کے لہنمائی کرنے والی عظیم شخصیت نقیب اہل سنت حضرت مونہ غلام درسلین صاحب آپ کاہے پیچھے ہیں آپ ہی کے ساتھ آپ جب ساتھ رہتے ہیں تو سمجھئے کہ ہم لوگ کو حوصلہ ملتا ہے تھوڑا سا آگے آئے بھئیہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ ان کو دھاکہ دے کے آگے لائے گا ماشاءاللہ جب سے آئے ان کو تلاش رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سے کونہ دھون لیتے ہیں خدا بہتر جانے حضرت شعری اسلام حضرت عرشد کمال صاحب بہت کم وقتوں میں بہت زیادہ کام کرنا ہے یہ آپ نیت بان لیجئے ہاں بچ میں نیت دوڑ دینا ہوگا تھوڑا مڑا نیت کر لیجئے کہ آپ یہاں آگئے ہیں تو ابھی جلد جلد اٹھونا نہیں ہے شاعر آزم ہندوستان بادشاہ شیرو سخن تاجدار انقلابیت حضرت الحاج حبیب اللہ فیزی حضرت الحاج مبارک حسین مبارک اور ماشاءاللہ انقلابی لہجے کا وہ تاجدار حضرت زمزم فتح پوری انشاءاللہ بہت جلد اٹھونا محبت پر آنے والے ہیں آپ حضرت بلکل اپنے رنگ میں رہیے بس بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت چپ رہ لیے اگر آپ نہیں بولیے گا تو یہ سمجھ لیجئے کبھی نہیں بول پائیے گا اس لیے کہ آپ کی محبت کا تعلیٰ جب کھلتا ہے تو شاعری سننے پڑھنے والوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے شاعری ہندوستان حضرت آپ کو بزمانیز آپ بلکل تیار ہیں اگر آپ حضرت بھی تیار ہیں تو ذرا ہاتھ سے لہرہ دیجئے اور ایک نعرے کے ذریعے سے حضرت کا استقبال کریں پورا ملتا پہلے اٹھا لیجئے محبت کے ساتھ اور میں چاہ رہوں گی بس چھوٹ میں اپنا کام کرتا جاؤں انشاءاللہ تھا کہ آنے والے شہرہ اکرام کا وقت بجے نعرے تکبیر کم بول رہے کم بول رہے زرہ سا زور سے بہلے اور محبت سے بہلے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شائر انجوستان حضرتِ یعقوب عثمانی صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت محشر میں شفاعت کا اینہ جام ملے گا ناتِ نبی پڑھنے کا یہ انعام ملے گا ساتھے صاحب حضرتِ علام صابر کھڑیاوی صاحب کا بھی استقبال ہے